ایک بار ایک ٹوئنٹی فور تھا ٹوئنٹی فور سمجھ جاؤ گے نا ایک سنی عالم نے تقریر کیا اور حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ میرا پرچم پرچم یعنی جھنڈا عرشِ الٰہی تک لہرتا کیا فرمائے غوث پاک نے عرشِ الٰہی تک لہرتا تو ٹوئنٹی فور کو بار سمجھ میں نہیں آئی اس نے سر خجلانا شروع کر دیا میں نے کہا بیو کو اگر تجھے بار سمجھ میں آ جاتی تو تو بھی ولی ہو جاتا ولی کی بار جب سمجھ میں نہیں آئی تو ذات نہ دے سمجھ میں آئی سمجھ میں آئی بات کو اور ہم لوگ تو مقلد لوگ ہیں کیا ہم لوگ مقلد ہیں تقلید کرتے ہیں پیرانِ پیر نے فرمایا مان لیا کیونکہ ہمارے سامنے حدیثِ قدسی ہے اللہ فرماتا ہے جو نوافل کے ذریعے میرا قرب اختیار کرتا ہے اس کی آخ آخ نہیں میری آخ ہے اس کا بولنا اس کا نہیں میرا بولنا ہے اس کا ہاتھ اس کا نہیں میرا ہاتھ ہے تو اس نے جو ہے اہلِ سنت سے مناظرے کا چیلنج کیا اسی بات پر کی جھنڈا جھنڈے پر ہوا مناظرہ مناظرہ جانتے ہیں اور ڈیبیٹ سے ہمارے اہلِ سنت سے بھی لوگ گئے اور ان کے بھی لوگ آئے کہاں مولانا اپنے تقریر میں یہ کہا کہ گوھسِ آزم کا پرچم عرشِ الٰہی تک لہرتا ہے تو کپڑا کتنے میٹر کا ہے یہ مجھے بتاؤ ٹونٹی فور کہہ رہا ہے کہاں کپڑا کتنے میٹر کا ہے اور کپڑا غوث پاک لائے کہاں سے ابھی تو نوجوان کوئی سنے گا تو اس کے دماغ میں ترنت اتر جائے گا بھائی بات تو بہت صحیح کہی ہے اسی لئے دوستو یوٹیوب اور گوگل سے مولانا مت بننا یوٹیوب کو سن سن کر کے مولانا کے انتہان لینے مسجد نہ چلے جانا ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں آج کل تو دو ٹائپ کے مولوی ہیں کتنے دو ایک تو مولانا ہی نہیں اور مولانا بنے ہوئے ہیں ان سے اللہ بچایا نیم اللہ خطرے ایمان نیم حکیم خطرے جان آدھا ڈاکٹر ہو تو آپریشن کرتے میں کئیچی پیٹے میں بھول جائے گا معلوم پڑا جواب کا آپریشن ہو گیا ڈاکٹر صاحب پیٹ بہت بھیلا رہا ہے بہت درد ہے پھر ایک سرے وارے کئیچی اندر رہ گئے گیا تو آدھے ڈاکٹر سے کبھی مت ملنا اور آدھے مولویوں سے کبھی مت ملنا نا تو ایمان خطرے میں ہے اور آج کل تو ایک ٹرین چلا ہوا ہے یہ بھی آپ لوگ غور سے سننا کیا ٹرین فیمس ہونا ہے سب کو پبلک فگر بننا ہے کیا بننا ہے محلے کا پڑوسی جانتا نہیں ہے کہ کون ہیں اور یوٹیوب پر آ کر کے اُلٹے سیدھے بخواز بھگ دو امام حسین کی تحہن کر دو تو سمجھے گا ہاں آپ پوری دنیا مجھے جان جائے گا لے نادان تو کیسا آدمی ہے کڑوڑ جنت میں جائیں گے لاکھ جہنم میں جائیں گے تو تو یہ سوچ کے جہنم میں جا رہا ہے کیا کہ جنتی مجھے دیکھیں گے تو یوٹیوب والی بات جو اہلِ سنت کے ہوں مسلکِ آلہ حضرت پر قائم ہیں ان کی بات سنو فالتو کسی کی بات مس سنو سمجھے مری بات کو تو کہا کپڑا کتنے میچر کا تھا وہ کپڑا عبدالقادر جیلانی لائے کہاں سے تھے تو سننی تھے اپنے اہلِ سنت والے انہوں نے کہا مولانا میں آپ کو کپڑا بھی بتا دوں گا سائز بھی بتا دوں گا اور دکان بھی بتا دوں گا کس دکان پر وہ کپڑا ملتا ہے تینوں چیز بتاؤں گا کیا کہ بتاؤں گا سائز بھی کپڑا بھی اور کون چیز دکان بھی بتاؤں گا لیکن یہ تین چیز بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تو وہ لے کرو کہا یہ بتا ہو اللہ قرآن میں فرماتا ہے بات سمو بے حبل اللہ جمعیہ اللہ کی رسی کو تھام لو تو مجھے رسی دکھا دے میں کپڑا دکھا دوں گا تو مجھے رسی دکھا دے اللہ کی رسی کہا ہے کتنی لمبی کتنی موٹی کتنی چوڑی کتنا لمبا کام لو بات سمو بے حلی پہلے رسی دکھا اور سون میں نے تو تس سے وعدہ کیا تھا نا سون جس دکان پر اللہ کی رسی ملتی ہے اسی دکان پر عبدالقادر کا جھنہ بھی ملتا ہے